آداب نمسکار آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اسمہ چکتائی کا افسانہ بڑی شرم بڑی شرم کی بات ہے رات کے سناٹے میں فلیٹ کی گھنٹی زخمی بلاو کی طرح گھر رہا رہی تھی لڑکیاں آخری شو دیکھ کر کبھی کی اپنے کمروں میں بند سو رہی تھی آپا چھٹی پر گئی ہوئی تھی اور گھنٹی پر کسی کی انگلی بے رہمی سے جمی ہوئی تھی میں نے لشتم پشتم جا کر دروازہ کھولا ڈونڈی چھوکرے کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے چھوکری کو کلیجے سے لگایا جھکی جھکی گسی اور بھاگ کر نوکروں والے گسل خانے میں پشت ہو گئی دور سڑک پر غول بیابانی کا شور اے روڈ کی طرف لپکا چلا آ رہا تھا میں نے بالکنی سے دیکھا تو عورتیں بچے نشہ میں تو نوکر بے تہاشا مختلف بولیوں میں نجانے کسے للکارتے چلے آ رہے تھے چوکی دا شاید اونگ گیا تھا تب ہی ڈھونڈی اس کی آنکھوں میں دھول چھوک کر گھس پڑی اب وہ اس کے پیچھے لپکنے کی بجائے فاتک میں تارے جڑتے دوڑا اور جب مجوہ کمپاؤن کی دیوار پر چڑھ کر پھاننے لگا تو اس نے لپک کر لوہے کا اندورینی دروازہ بند کر لیا اور سلاکھوں میں سے حملہ آوروں کو ڈنڈے سے دھمکانے لگا ادھر سے محفوظ پا کر میں نے جلدی جلدی بجلیاں جلائیں گسل خانے سے ملا ہوا جو کوڑے کبار کا چھوٹا سا حصہ ہے اس میں ڈھونڈی میلے کپڑوں کی ٹوکری سے چپکی تھر تھر کام پڑی تھی اس کی تھوڑی لہو لہان تھی اور خون کردن سے بھے کر شلوکے اور دھوتی کو تر کر رہا تھا میں نے اسے بہت پوچھا کہ معاملہ کیا ہے مگر اس کی آنکھیں پھٹی تھی بچی پھٹی ہوئی چولی سے فائدہ اٹھا رہی تھی اور بڑی تندہی سے اپنی عجلی بھوک مٹانے میں مجبور تھی چھوکرہ حضب عادت ناک سڑک رہا تھا اور پیشاپ سے تر تانگیں کھو جا رہا تھا ڈھونڈی کو میں اس وقت سے جانتی ہوں جب اس کا پتی راؤ چوتھے مالے کی سیٹھ کی درائیوری کرتا تھا نام سے تو لگتا ہے ڈھونڈی کوئی لہیم شہیم مرد مار قسم کی گھاٹن ہوگی مگر ڈھونڈی کا قد مشکل سے چار فٹ ہوگا جی بھر کے بس سورت چیاں سی آنکھیں آگے وہ خسکا ہوا نچلا جبڑا اور تھنسا ہوا ماں تھا چند ماں پہلے ہی ایک عدد لونڈیا جنی تھی تو راؤ نے دھارو پیکلف کی ہڈی پسری نرم کر دی تھی دیڑ ماں کی سوکھی ماری بچی نہ جانے رات کو کب مر گئی اور ڈھونڈی دھاڑے مار مار کر ہوئی بھائی لوگ کا کہنا تھا کہ ڈھونڈی نے توپازے کے بچے کی چھٹی کر دی یعنی رات کو چھپکے سے گھرہ دبا دیا مگر ایسی بات ہوتی ہی تو پھر اتنا مہتم کرنے کی کیا ضرورت تھی ڈھونڈی کا مرد ایک دم موالی تھا بہت دارو پیتا تھا مگر ڈھونڈی کہتی تھی رات کی وردی کرتا ہے سیٹ ساری ساری رات چھوکریوں کے سنگ تھٹا کرتا ہے وہ موٹر میں بیٹھے بیٹھے اوب جاتا ہے تو پاؤگوہ مار لیتا ہے بمبائی کی شاہد ہی کوئی بیلدنگ ہو جس کے آہاتے کے کسی کونے میں اندھیری گیارج میں یا نوکروں کی کوٹری میں حتیٰ کے گندے سنڈاسوں میں دارو نہیں کشید کی جاتی اور پھر اتھر ورلی سنسان علاقے میں ڈانڈا کی طرف جانے والی سڑک جوپر پتی میں تو باقاعدہ تھرڑے کی باہر جمی ہوئی ہیں مکھن میں تلی ہوئی کیا فس کلاس مشلی کھانا ہو تو ڈانڈا سے بہتر کوئی جگہ نہیں وہاں مختصر ترین چولی اور لنگوٹی پہنے مچہرنوں کا اکھے بمبئی میں جواب نہیں اُدھر جو نئے فرائٹ بن رہے ہیں ان میں سیٹھ لوگ اپنی رکھیل رکھتے ہیں سیٹھانیوں کی جاسوسی کاروائیوں سے محفوظ یہ سیٹھ لوگ جو فلم کا دھندہ کرتے ہیں یعنی ڈسٹریبیوٹروں اور پروڈیسر کے بیچ کے کنڈے جو فلم کے علاوہ چھوکری سے لے کر ہٹ فلموں تک کا لیندن پٹاتے ہیں سیٹھ لوگ جب اوپر چلے جاتے ہیں تو نیچے اُترنے کا وقت وہ قرر نہیں ہوتا نیچے ڈرائیور جو اور شراب کا دور چلاتے ہیں وہیں سے راؤ کو شراب کی عادت نے پکڑ لیا پھر یہ عادت اتنی بڑی کہ ڈھونڈی کی ساؤت بن گئی بچی کے مرنے کے چند مہینے بعد ڈھونڈی کا پیر پھر بھاری ہو گیا اب کیا راؤ نے الٹی میٹم دے دیا کہ اگر پھر چھوکری ڈالی تو اس کا پتہ کاٹ کے دوسری بہو کرے گا لیکن چھوکری پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک دن راؤ نے بچوں کو اسکول سے لاتے سمیہ گاڑی فٹ پات پر چڑھا دی بچوں کے چوٹ تو نے لگی مگر ہائے توبہ اتنی مچی کہ سیٹ نے اسے کھڑے کھڑے نکال دیا راؤ اور ڈھونڈی کو گیارج خالی کر کے جانا پڑا جس پر اس پر نیچے ڈرائیور نے قبضہ کر دیا ایک دن کیا دیکھتی ہوں ڈھونڈی ایک چھپکلی کی شکل کی چھوکری چھاٹی سے چھپکا ہے فٹ پات پر بیٹھنے والی ترکاری والی کے پاس جمی ہوئی ہے اوزار صورت گھرستی ہوئی ارے ڈھونڈی کیسی ہے دی میں نے رسمان پوچھا ٹھیک ہے بھائی وہ اٹھ کر بیرسا چلنے لگی راؤ کیسا ہے وہ تو گیا بھی کدھر گیا سمبندر پار دوبائی کو تو کم بخد بچی کی وجہ سے تجھے چھوڑ گیا نہیں بھائی کم بخد بچی کی وجہ نہیں بھائی چھوکری تو باد میں آئی وہ تو پیسہ کمانے کو گیا اوہو تب تو تھاٹ ہوگے تیرے بہت روپے بھیجتا ہوگا نہیں بھائی اپنی آئی کو بھیجتا اس کی ماں یعنی تیری ساس کو مراتھی میں آئی ماں کو کہتے ہیں نہیں وہ لچی جو اسے ادھر بھیجو آیا تو دھونڈی صاحبہ ترنس فرما رہی تھی اسے دانا میں دونوں کا لفڑا چلتا تھا جانے سے پہلے راؤ نے بیان کیا اس سے اور مجھے دوسری شادی تجھے طلاق دیے بھی نہ کیسے کر سکتا ہے ہتکڑیاں پڑ جائیں گے سور پو کون ڈالتا ہتکڑی بھائی دس بارہ سال ہوئے قانون پاس ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں تلاق بہر دوسری شادی جرم ہے کائکو اککہ گجراتی مراتھی سندھی اور بھائیہ لوگ کتنہ شادی بناتا سب پر کیس چل سکتا ہے ڈھونڈی قطعی ماننے کو تیار نہ تھی نہ میرے پاس وقت نہ وسیلہ کیا قانون سمجھاتی پھروں خود میری جان پہشان کہ موزیس لوگوں کے پاس ایک بیوی کے علاوہ اور کئی عورتیں ہیں سنا ہے پنڈی سے پھیڑے ڈلوا سنا ہے پنڈی سے پھیڑے ڈلوا کوئی نہیں پکڑ سکتا جی کو تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ معاملہ حلال ہو جائے بھائی میرے کو کام دے ہو ڈھونڈی پیچھے پڑ گئی میری پرانی جھاڑو کٹکا کرنے والی بھائی ڈھونڈی کو میرے ساتھ ہی دو لتیاں جھاڑنے لگی میری پرانی جھاڑو کٹکا کرنے والی بھائی ڈھونڈی کو میرے ساتھ دیکھتے ہی دو لتیاں جھاڑنے لگی اور دونوں میں نہایت فرراتی کی مراتی میں جنگ کی روح ہو گئی میں اتنے سال سے بمبائی میں رہتی ہوں کوئی رسا رسا بولے تو مراتھی گجراتی سندھی بنگالی خاصی پلے پڑ جاتی ہے مگر جب انہیں انہی زبانوں میں تو تو میں شروع ہو جاتی ہے تو میرے خاک سمجھ میں نہیں آتی جسے بینہ ٹائر کی گاڑی کھڑنجے پر دوڑ رہی ہو میں نے دونوں کو ڈانٹ کر الگ کیا جب بالش پھر کی ڈھونڈی چھوکری کو سیڑی پر ٹکا کر لانک کس رہی تھی اور ڈھائی من کی دھو بن کسمہ بھائی چاولوں کی بوری دیوار سے ٹکا کر خم ٹھوکا چاہتی تھی بڑی مشکل سے دونوں کو تھنڈا کیا اور ڈھونڈی کو سمجھایا کہ کسمہ بھائی کی شان میں کچھ بھی کہا تو اچھا نہ ہوگا اور تین برس سے بیرے یہاں لگی ہے برسا شروع ہوتے ہی بمبائی میں بھائی لوگ کا بھاؤ گرنے لگتا ہے سوہانے جاڑوں اور گرمی میں آنکھ میں لگانے کو بھائی نہیں ملتی تب نہ بینا رائسنس کی جھابڑی لگائی جا سکتی ہے نہ کیچر پانی میں لٹھڑے ہوئے باق بخشے سنسان کونے خطرے سمندر کے کنارے اونچے نیچے چٹان کسی بھی سوہانی دھندے کے لیے کام نہیں آسکتے فلیٹوں کی اگاسیوں میں مستقل والے نوکر جمع ہوتے ہیں ہاں اون دنوں باورچی لوگ کے آئیش ہوتے ہیں اور جب مالک مہ کان سو جاتے ہیں تو باورچی کچن میں راجہ اندر سے مزے اڑھاتے ہیں تو باورچی کچن میں اندر سے مزے اڑھاتے ہیں بچہ خوچہ کھانا بڑی دریہ دلی سے اپنی پریمکاؤں کو نگلا دیتے ہیں کبھی چار پانچ لفنگے جمع ہو کر جو شراب سے شاک کرماتے ہیں اور اگر گرمی میں ائر کنڈیشن کبروں میں صاحب لوگ بند ہو تو ڈرائنگ روپے بھی بستر لگ جاتے ہیں جو صبح دودھ لانے کے وقت کھالی کر کے صفائی ہو جاتی ہے شکر ہے برسات کے بہاو میں چھپکلی کی صورت کی چھوکری اللہ کو پیاری ہو گئی سڑی گلی ڈس بین میں پھینکی ہوئی ترکاریوں کے چھلکوں کی بھاجی کھانے والی وہاں کا دودھ پی کر موٹا تارہ بچہ بھی دم توڑ دیتا وہ تو پھر بھی ناچیز چھپکلی تھی بچی کی موت نے جساں ڈھونڈی کے دریجے پھیر دیئے کہ بھائی لوگ کے مختلف تھندے جاگ اٹھے اور ناکنوں کا توڑ پڑ گیا ڈھونڈی نے بلڈنگ کے چھپیس فلیٹوں میں سے آٹھ دس مار دیئے اور صبح سے شام تک کپڑا برطن جھاڑو کٹکا کر کے خوب کمانے لگی راہو نے روپیہ پھیج کر اپنی محبوعہ کو پردیل بھولا لیا اور ڈھونڈی نے لال حرید دھوتیاں خرید کر ترکاری والی بھائی کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا جہاں بوجھ بھلکڑ یعنی شنکر کی بوڑی ما ناکنجروبیکار بھائی لوگ کو زندہ رہنے کے تیر بہ حدف نسخے بانٹی ڈھونڈی بڑے دھیان سے اس کے پاشن سنتی اور سر سنتی کام نفتا کر یہ بھائی لوگ شام کو نہا دھو کر سولہ سنگار کرتی ہیں نکر سے پان کے بیڑے خرید کر گلا گرم کرتی ہیں اور تازی ہوا کھانے مرین رہے اوپر سبھندر کے کنارے منڈیر پر بیٹھ کر تبادلہ خیالات کرتی ہیں کھل کر ہستی بولتی ہیں راہ گیروں سے آنکھیں بھی لڑاتی ہیں وہیں پہلی بار چھے فٹ اونچے رگونات گھاٹے نے وہیں پہلی بار چھے فٹ اونچے رگونات گھاٹے سے ڈھونڈی کی آنکھ بھی لڑ گئی راہ کے بعد اس مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی محلت ہی نہیں ملی تھی راہ کے بعد اسے مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی محلت ہی نہیں ملی تھی تین چار بار رگو اس کے سامنے سے بڑے باک پن سے تشری نظر ڈالتا گزرا ایک بار ٹھہر کر بیڑی پر سرگا تارا پھر کچھ دور ملیر پر بیٹھ گیا دو چار دن میں دوری کم ہوئی اور قربت بڑھتی گئی کبھی پکوڑیاں سینگ چنہ بھی پیش کیا پہلے تھا ڈھونڈی سر ہلاتی رہی شنکر کی ماں کی آنکھ کا اشارہ پا کر کامتے ہاتھوں سے دو چنے بھی اٹھا لیے جو اس کی مٹھی میں پسیجر ہے موہ میں ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی قصہ مختصر ایک دن گھنٹی بجی کھولنے پر شے فٹ چھے فٹ اونچے رگو کے ساتھ چار فٹ کی ڈھونڈی شرمائی لجائی کھڑی تھی بھائی ہم سادھی بنایا گنگا بھائی کو بولایا کل سے وہ کام پر آئے گی انہوں نے کچھ سرپت ماراتھی میں دولے میں کچھ ہدایت نہیں اور کچھ اندر گئی ہمارا حساب کر دے بھائی تیس روپے کے حساب سے پچیس دن کے پچیس ہوتے تھے میں نے دردس کے تین نوٹ پکڑا دیا ٹھونڈی کے مک سے پھول چھڑ رہے تھے جھوٹے تلے کی لال رنگ والی ناؤ گرید ہوتی اور اوڈی چولی میں ڈھونڈی کا سیاہ رنگ پھوٹا نکل رہا تھا بھالیش بھر کی مہا بکسورت عورت میں بلا کی سیکس اپیل تھی پتلی کمر بھالی کولے پیروں میں نئے چاندی کے توڑے ماتھے پر اٹھنی برابر سندور کٹی کا سو سو بہاریں دکھا رہا تھا بار بار منگل سوتر کو چھو رہی تھی جسے پھنان کرنا چاہتی ہو کہ معاملہ قطعی محبول ہے یاد نہیں کئی سال گزرے کہ ایک دن چلی آ رہی ہیں بھی ڈھونڈی پونے دو برس کے چھوکرے کا ہاتھ تھامے پورے دن کا پیٹ سموالے موپر ٹھیک رہے ٹوٹ رہے تھے منگل سوتر غائب پہلوں کے توڑے اڑنچو بھائی کوئی کام دیو گنگا مائی نے اپنے وجود کا اعلان کیا ایک عدی ایک عدی چھینک سے اور چائی کی ٹرے تمبیہن میس پر ایک جھڑکے سے پتک دی تاکہ میں ان کے ریاکشن کو نوٹ کر رہوں کیا ہوا ڈھونڈی رہونات کا کیا حال ہے جواب میں انہوں نے سرپٹ مراتھی میں جواب کر کھڑایا ساؤنڈ ایفیکٹ سے میں نے فوراں اس کا مطلب سمجھ دیا معاملہ گمبیر ہے جب بیعہ کا سسرال پہنچی تھی تو پتا چلا کہ رگو کی بیوی میلے پتخوا جی گئی تھی کیونکہ اس کی سال اس کی ساتھ سے ایک منٹ نہیں بنتی تھی چار چوٹ کی مار دیتی تھی اب ڈھونڈی کو بھی مارتی تھی ہلکٹ اتنے بلد گمبائی میں رہی اور ہلکٹ کے معنی بھی میرے پلے نہیں پڑے ہاں اتنا پتا چلا کہ ہلکٹ کے معنی بہت ہی خراب بدماش مرکھنی چالباز عورت اس نے تجھے مارا اور ٹوپٹ لی تو بھی مارتی بڑیہ کو آئی کی بڑیہ بس ڈھونڈی سے سال دو سال چھوٹی ہی ہوگی لمبی تڑنگی مرد مار عورت پھوک بارے تو ڈھونڈی جیسی چویا چویا اڑ جائے بڑڈے کو روز نوٹاک مانگتا رنجی آنی اگر ٹھررے کا پووہ نہ ملے تو توفان برپا کر دیتا ہے اس کی عورت تو رگو دس بارہ سال کا تھا تب ہی خلاص ہو گئی تھی اس کے بعد رگو کا باپ ادھر ادھر مو ماتا رہا راج مزدور کا کام کرتا تھا برمبی میں بڑے زوروں سے بلٹے کے کھڑی ہو رہی تھی خاک دھول پھےپڑوں میں بھی جمی تھی سیلن کی وجہ سے گھٹیا بھی ہو گئی اور دمہ تو ہی یہ دم کے ساتھ اس وقت تک رگو کا بیاء ہو چکا تھا مگر کوئی مستقل روزگار آج تک نہیں جڑا بڑھا گاؤں گیا تو کسی بہت سی چھوکریوں کے باپ نے ایک عدد اس کے سر مند کی بڑھے کو کسی کا کرم نہیں رکھا بڑھے کو کسی کا کرم نہیں تھا رگو اور سوٹیلی ماں بھوری بھائی کا ٹاکہ جڑ گیا جس پر اس کی پتنی نے بڑے فیل مچائے رگو نے ہلکٹ کی مدد سے مہار کوڑ کر مہکے پٹک دیا کیونکہ اس چڑیل نے بھی چھوکری تھوک دی تھی بڑھے کو جوان بیوی اور بیٹے کے تالدکات پر کپہ ہی کوئی اتراز نہ ہوتا اگر اس کی نوٹاک پابدی سے ملتی رہتی مگر اتنا ٹھرہ خریدنے کے جو تینوں کو پورا پڑ جائے بھوری تو دونوں کو بھی پیشے چھوڑ دیتی اور پانی کی طرح دارو ڈکار جاتی دارو کا توڑا پڑتا تو جوتم پہدار شروع ہو جاتی رگو جب بھوری کے ٹھکائی کرتا تو بڑھے کے دل میں کلیاں چٹکنے لگتی رکابت کا جذوہ تو کبھی کا مر چکا تھا کہ یہ نازو کا احساس دھن کی چھاؤں میں ہی پھلتا پھولتا ہے بھوڑے کی رگ رگ پھوڑا بن چکی تھی تبھی رکابت کی رگ بھی سڑگل کے رز گئی رس گئی اسے تو بس لگن تھی اور وہ دارو کی کہ سب سے بڑا محرم مدوشی ہے پتہ نہیں بھڑے کے خاندان کے فرد عقلیت کی فیرس میں آتے ہیں کہ نہیں آدھا بمبئی تو اسی قبیلے کا نظر آتا ہے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں پچھلی دفعہ بڑا دندھ مچا تھا بھڑے نے بہو اور اگو کے ساتھ جا کر ووٹ بیٹ آ رہا تھا تمام دیواریں گائے بیل گھوڑے کی تصویروں سے بھر گئی تھی بڑی مشکل سے دو بڑساتوں میں دھولیں اسے قطعی پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ووٹ کیوں دے رہا ہے اسے لوری میں لے جایا گیا اسے جو بتایا گیا اسی تصویر پر نشان لگا دیا نیلی سیائی کا نشان اس نے حضب عادت فورا نمگوچے سے رکڑ ڈالا تھا اسے گنتی نہیں آتی تھی اور نہ یاد داشت کام کرتی تھی پر اس دن اس نے کتنے ہی پرچے ڈبوں میں ڈالے اور اس دن سب کو ملا کر پورے اٹھالیس روپے ہاتھ لگے تب کی دن میں جی بھر کے تھررا اور بڑا گوشت اڑایا تھا پتہ نہیں کون گدی پر بیٹھا کون اترا پرچیوں پر بنی تصویریں خاموش ہیں نہ دیواروں پر لگے اونٹ گھوڑے کی وہ زبان جانتا ہے جو اپنی مشکلات کا کسی سے حل پوچھے اور تب بھوری بھائی کے دماغ آسمان پر چڑھنے لگے تھے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ چھوپڑی والی بھائی کی مرد سے دھندہ کند لگی تھی وہیں اس کی ایک فلم والے سے بھیٹ ہو گئی اور وہ اسے بھیڑ کے سین میں ایکسٹرا بنا کے لے گیا اسی دن سے بھوری بھائی اپنے کو فلم سٹار سمجھنے لگی اور دھرتی پر پیر نہیں ٹکتے ادھر ڈھونڈے کی کمائی کی خیر خبر دور دور تک پھیل رہی تھی آٹھ دس گھروں کا کام سمیرتی ہے فی گھر تیس پہن تیس مار لیتی ہے پیر میں پازیب بھی چھنکتی ہے اور سوٹ پر روپیہ بھی چلانے لگی ہے تب ہی رگو ایک جان چھوڑ ہزار جان سے اس پر آشک ہوا مگر ڈھونڈی کے نصیب ہی کھوٹے ہیں ہلکٹ نے فیل مچائے کہ فلم والے نے اسے ہیروین بنانے کا پکہ وعدہ کیا ہے رگو کی بیوی جو میکے چلی گئی تھی اس کا بھائی نہیں بھیجتا کہ وہاں نئی کالنی میں بہت کام ہے جو مزدور دور دور کے کاؤں سے آ کر جھوٹے ہیں وہ گھر والی تھوڑے سنگلے لے کے آ رہے ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں رگو کیا بہت ہاتھ جوڑے مگر رگو گیا بہت ہاتھ جوڑے مگر بھائی تس سے مسنا ہوا اس کی چھوکری مر گئی اچھا ہوا اس کی گوز میں شہ مہینے کا لونڈا ہے رگو کو تاو آتا ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کا سالہ بہن کی کمائی کھاکا کا سانڈ ہو رہا ہے کمپاؤن میں اب بھی چھکڑا چل رہا ہے بڑی مشکل سا سمجھ میں آتا ہے کہ دھونڈی پر کسی نے قاتلانہ حملہ نہیں کیا بلکہ دھونڈی نے اپنی پتی کی ناک شباڑا لی بھوکی بھی نہیں شاید نگل گئی پولیس رگو کو لے گئی مگر دھونڈی ارتکابے چورن کے بعد سٹک گئی رگو بے ہوش ہے شاید مر رہا ہے یا مر چکا ہے اس کا مطلب ہے دھونڈی اسی عبارت کے کسی فلیٹ میں انڈرگراؤنڈ ہو گئی ہے چوکی دار اندر سے تالہ مار کر بیٹھ گیا ہے صبح سے پہلے نہیں کھولے گا مجھے سخت بیچینی ہے چھوکرے چوکی دار پر آوازیں کس رہیں پر وہ تسے مس نہیں ہوتا صبح جب پولیس دھونڈی کی تلاش میں آئے گی یہی تب دروازہ کھولے گا مجھے دھونڈی سے ڈر لگ رہا ہے اس نے پتی کی ناک چبا ڈالی میں نے آج تک ایسی بات نہیں سنی کسی عورت نے غصے یا رقابت میں پتی کی ناک کٹی ہو ہاں مردوں کی ناک تب ضرور کر جاتی ہے جب ان کی بیوی یا بیٹی کسی کا سنگ بھاگ نکلیں یا حرام کا بچہ جن بیٹھے ہیں پر عورت ذات و پتی کی ناک سچمچ کار ڈالنا بلکل نہیں چاہتا میں بڑی ترقی پسند بنتی ہوں عورت و مرد کی برابتی کی شدت سے قائل ہوں مگر ڈھونڈی کا ناک چبا ڈالنا بہت ویسا لگ رہا ہے شاید اس لیے کہ دلیا کی تاریخ میں میرے علم کے حسابوں میں یہ پہلا حادثہ ہے ارے سالی چبا کے گڑ گئی روکی بھی نہیں نیچے مونے پر بیٹھا کوئی تفسرہ کر رہا ہے ہم نے بہت ڈھونڈی نہیں ملی شاید کسی چپل میں چلی گئی ہوگی اور ڈھونڈی کسی بات کا جواب نہیں دیتی اس کی چکا سناٹا میرے کانوں کے پردے پھاڑ دے رہا ہے اوف اس کی آنکھیں کہاں گھوم ہو گئیں ان میں کس بلا کا خالی پن ہے آخر صبح ہو گئی پھاٹک کا تعلہ کھلا مگر پولیس نہیں ہے لوگ بالکنیوں پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں فٹپات پر بھی جمع ہو جمع ہیں ڈھونڈی سہمی ہوئی اتر کر فٹپات پر قدم تول 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 کا چل رہی ہے بھائی لوگ آپس میں بد 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 کر رہی ہیں ان کی آنکھوں میں اس عورت کے لیے سہمی ہوئی نظر ہے جیسے زہریدی ناغن نے کسی مقدس چیز کو ڈس لیا ہو ڈھونڈی مجرم سے بنی صفائی پیش کر رہی ہے اس نے پتی دیو کی ناک نہیں کاٹی نشے میں دھج جب وہ سب پل پڑا اور کپڑے پھڑنے لگا تو اس نے کاٹا نوچا بہت پتی کی ناک ہرگز نہیں کاٹ سکتی ہو سکتا ہے اس کے ہونٹ چومنے جھکا ہو اور ناک ڈھونڈی کے ناکوں کے زرد ساری وہ اس کے ہونٹ چومنے جھکا ہو اور ناک ڈھونڈی کے دانتوں کی زرد میں آگئی ہو ہاں اس پر اگو کا خون تو برسا کیونکہ اس کے جسم پر کوئی زخن نہیں اس پر کپڑوں پتی کے خون کے داک دو کر پوری طرح نہیں چھوٹے مگر بائی لوگ اس سے آنکھیں چُرا رہی ہیں اس نے بڑی بیجا کی پتی بھگوان سمان ہوتا ہے خدا مجازی ہوتا ہے اکثر عورتوں نے اپنے پریمیوں کا غیز و خضب کی حالت میں خون کر دیا ہے سینے میں خنجر اتار دیا ہے ڈھونڈی بھی اگر اگر اگو ناک کا نرخرا چبا ڈالتی اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالتی تو بھی کچھ نہ جاتا مگر مرد کی ناک وہ کو چاہے چاکو سے کٹی جائے یا داتوں سے بڑی گھناؤنی حرکت ہے جو ہرگس قابل ہے معافی نہیں دن ڈالا دوپہر ہوئی اور سمندر پر ڈوبتے ہوئے سورج نے آگ سی لگا دی فضا میں نہ خوشت تاری ہے ڈھونڈی دیوار سے لگی بیٹھی ہے نہ وہ گئی اور نہ کسی فلیٹ سے اس کی پکار آئی نہ جانے کیوں سب یہی چاہ رہے تھے کہ رہو مر جائے اور ڈھونڈی کو پھانسی ہو جائے کہ کسی پاک ہو کوئی پانچ ساڑھے پانچ کا عمل ہوگا کہ چرجیے سٹیشن کی اور سے لونوں کی بھیڑ میں گھرہ لمبا بانس جیسا رہو ناعت گھاٹے آتا دکھائی دیا لونڈے اچھا کچھک کر اس کی ناک دیکھ رہے تھے رگو کی ناک پر تاکھو تک کا نشان نہیں تھا اور یہ موجزہ ہو گیا ضرور دھولک دھولکیا نے کیس ہنگل کیا ہوگا پھئی کمال ہے نہ بھائیہ نہ پٹی یہاں تک کھڑوش تک رہے تھے لوگ گمسوں اس کی ناک کو تک رہے ہیں اور رگو سب کی اور مشتبہ نظروں سے دیکھتا ہوا اور رگو سب کی اور مشتبہ نظروں سے دیکھتا نکلا چلا آ رہے ہیں کون بولا ناک کٹا ہے رگو بگڑ کھڑا ہوا جب جاستی پیتا ہے تو ناک سے خون آتا پھر اس حلکٹ نے ہم کو ٹکر مارا تب ہی ہم بےوس ہو گیا اگدم ڈھونڈی چنگاڑ چنگاڑ کر رونے لگی اور سرپک مراتھی میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی بالکنیوں سے صاحب لوگ جھک جھک کر نہ جانے کیا کہہ رہے تھے سب اگدم بول رہے تھے اور کسی کو دوسرے کی بات سمجھنے کی فرصت نہ تھی اور کچھ سمجھنے کی بات بھی نہ تھی سب ہی کچھ موقع ہوئے تھے اور کچھ جلدی جلدی ڈھونڈی کا گدر سمیٹ رہا تھا ان لوگوں کے جانے کے بعد مجمع کچھ مایوس ہو کر بکھر گیا اتنے تھانسو ڈرامے کا انجام اتنا پھسپسا اور بجلی کے خمبے کی روشنی میں رگو کی ناک اور ڈھونڈی کے موز سے خون اُبلتا دیکھ کر کسی منچلے نے پولیس کو فون کر دیا اسپتال کے ڈاکٹر بھی بہت صفحہ تھے کہ نقصیر کی کیس کے لیے ان کی نیندھران کی پولیس شرمیندہ تھی یہ گھنڈوں نے جانبوچ اور بیقوب بنا دیا خود میرے اوپر سخت خسیانپن تاری تھا جس کا الزام میں کسی نہ کسی پر تھوپنے کے منصوبے بنا رہی تھی جو خود کو نہایت روشن خیال دکھی طبقے کا ہمدرد اور عام انسان سے بہت قریب سمجھتی ہوں ان کے پارے بس اتنا جانتی ہوں کہ نقصیر کو قتل کی واردات یقین کر لیتی ہوں مرد عورت کے برابر حقوق کی علم بردار بردار مرد ناک کاٹتا ہے تو نفرت کرتی ہوں مرد عورت کے برابر حقوق کی علم بردار مرد ناک کاٹتا ہے تو نفرت کرتی ہوں مگر عورت مرد کی ناک کاٹے تو دہل جاتی ہوں اوف کتنے شرم کی بات ہے مرد عورت کے بردار بردار就 ہوں